بیر بھی بیچنوالا ستہ لئیہ ہو رہے ہیں چاچا کتھو آندینی بیر پیچھے بھی ایک بیر آلا جا یہ آنکھ تلاش کر لیتی ہیں ان بزرگوں کو ان دکانوں کو جو انسو سنتالی سے پہلے کی بنی ہوئی ہیں اے کی کڑ دا پیا جی اے شیرہ کڑ دی جا بڑی دلیری کے ساتھ ریلوے لائن عبور کر رہے تھے حالانکہ محکمہ ریلوے کی طرف سے یہاں پر اوور ایڈ بریج یعنی پیدل سسٹم لگتا ہے اس کے اندر کو پرچیو گرہ ڈال کے تو اس کو گھما دیا جاتا ہے ہمیں ایک اور کھنڈرنما گر نظر آیا جس کے دروازے زمین میں دنس چکے تھے موجود ہے نہ جانے کتنے لوگوں کا یہاں پر علاج ہو چکا ہوگا ٹھیک ہے نا کتنے دھرم کے لوگ یہاں آ چکے ہوں گے کیونکہ یہ اس وقت بھی ہاسپیٹر موجود تھا یہ برامدے اس وقت بھی موجود تھے اور اس کے یہ جو بیلکونیاں ہیں یہ اس وقت بھی موجود تھی جب ان فرشوں پر انسیس سنتاری سے پہلے ہندو سکھ مسلم کرسچن یا کسی بھی مذہب سے کسی کا تعلق ہے وہ ہمارے قدم پہنچ چکے ہیں بہاولپور کی سرزمین پر اس ویڈیو کا آغاز ہم کریں گے ریلوی سٹیشن سے اور اس کے بعد پھر آپ کو یہاں کے پرانے بزار کتریوں کی دکانے اور یہاں کے لوگ یہاں کے کھانے اس کے ساتھ تھی یہاں کا پرانا ہاؤس کوئٹل جو کہ انیس سو چھے میں بنایا گیا تھا جہاں ہندو مسلم سکھ سبھی کا علاج ہوتا رہا ہے یہ ساری چیزیں اس ویڈیو کا حصہ ہیں اس لئے اس کو سکپ مت کیجئے گا مکمل دیکھئے گا اور دس پندرہ منٹ میں پورے بہاولپور کی سیر کیجئے گا اسلام علیکم دوستو میں اورنگزیب بے کے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ابھی میں موجود ہوں بہاولپور ریلوے سٹیشن میرے پیچھے آپ بہاولپور کی رینوویٹڈ بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ ریلوے سٹیشن ہے چلیں اندر جا کے آپ کو اس کی ہسٹری بھی پتاتے ہیں اور اس کا آج کی سال میں یہ سٹیشن چلیں اندر یہ جو لکھا ہو ہے بہاولپور ریلوے سٹیشن اور یہ اس کی مین انٹریس یہ بیلڈنگ اس کی جنب وہ نئی بنائی گئی ہے بہت ہی خوبصورت بنائی گئی ہے یہ جناب آگے اس کا مین برامدہ زبد اس قسم کا شہکار یہ پتھر لگایا گیا اور یہ ساری چیزیں جو نب وہ ایک ٹریڈیشنل قسم کی بنائی گئی ہے یہ چھت بھی اس کی نئی ہے یہ وہ مغلیہ دور کی چھت نہیں ہے ٹھیک ہے نا اس کو رینویٹ کیا گیا اور بہت خوبصورت میں خود اس سٹیشن پر پہلی بار آیا ہوں ٹھیک ہے نا یہ جناب ہم مین جو اس کا برامدہ ہے اس سے ہوتے ہوئے جو اس کا پلیٹ فرم اس پر آگئے ہیں یہ اس کا پلیٹ فرم یہ ہے وہ دوستو برامدہ جس سے ہم اندر آئے ہیں بہت خوبصورت اس کی امارت بنائی گئی ہے یہ آپ دیکھیں یہ آپ دیکھیں بہاول پر جو کہ بہت پرانا شہر ہے بہت پرانا شہر ہے اور یہ پاکستان یعنی کہ یہ انڈیا میں ایک نئی الاغ سٹیٹ ہوا کہتی تھی بہاول پر سٹیٹ ان کے اپنی فوج تھی اپنی کرنسی تھی اپنا پورا انتظامی مشینری تھی اور اس کا نور مال جو یہاں کہ دیاست کے جو اس وقت کے مالک تھے ان کا نور مالاج بھی موجود ہے اس کی الاغ جی تو دوستو میں آگیا بہاول پور ریلویس ٹیشن کے پلیٹ فارم پر یہاں سے پلیٹ فارم اس کا سٹارٹ ہوتا ہے میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں بورڈ بہاول پور اس پر جو انہا انگلش اور اردو دونوں میں لکھا ہے انیس سنتالی کے پارٹیشن سے پہلے یہاں پر ہندی میں بھی لکھا ہوا کرتا تھا باقی یہ سارا جو ہے اس کا جو ریلویس ٹیشن کا ٹریک ہے وہ وہی پرانا لیکن جو اس کے پلیٹ فارم اور بیلڈنگ ہے وہ رینویٹ کرتی گئی ہے یہاں سے مختلف شہروں کے لیے گاڑیاں جاتی ہیں اور تقریبا ساری ٹرینز یہاں پر رکھتی ہیں جیسے علامہ اکبال جو سیالکورٹ سے آتی ہے وہ بھی براستہ کراچی اسی سٹیشن سے ہو کے جاتی ہے وہ ملتان نہیں جاتی اسی طرح جو مطلب ہے بابا فرید ہے پھر جناب جہانیاں کے لیے خاننوال کے لیے ملتان کے لیے فیصل آباد کے لیے سیالکورٹ کے لیے رہیم یار خان مختلف سٹیشن کے لیے یہاں سے ٹرینے جاتی ہیں سٹیشن کے لیے یہ آپ پتہ نہیں کیا ہے کس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ یہاں پر پڑا ہوئا ہے سسٹم لگتا ہے اس کے اندر کو پرچی بگاڑا ڈال کے اس کو گمہ دیا جاتا ہے اور پرچی جانبا نیچے چلی جاتی ہے یہ بہت زبددست قسم کا لاکر ہے دیفنیلی اس کا کوئی ٹرین کا ٹوکن ہوگا ٹھیک ہے جی دوستو یہ مین لائن ہے لیکن مجھے افسوس ہوا کہ یہاں پر خواتین بچے بڑے سب ہی بڑی دلیری کے ساتھ ریلوے لائن عبور کر رہے تھے حالانکہ محکمہ ریلوے کی طرف سے یہاں پر اوور ایڈ بریج یعنی کہ پیدل کروس کرنے کی جگہ بریج جو ہے نا ان لوگوں پر ان میں ہر عمر کے لوگ شامل ہیں وہ بڑی دلیری کے ساتھ یہ بغیر کسی خوف و خطرے ریلوے کروس جو نا ریلوے لائن کروس کر رہے تھے یہ بڑا ہی ایک خطرناک عمل ہو سکتا ہے اس سے جان بھی جا سکتی ہے لیکن یہ جس کا اوور ایڈ بریج ہے ایک پلیٹ فارم سے دوسرے پلیٹ فارم پر جانے کے لیے یہ بھی نیا بنا گیا ہے ٹھیک ہے نا باول بور سٹیشن پر بڑا پیسہ خرچ کر کے اس کو رینویٹ کیا گیا ہے اکثر دوست کہتا ہے جی پاکستان کے سٹیشنوں کی حالت ٹھیک نہیں ہے یہ آپ دیکھئے گا یہ بڑی اچھی حالت میں سٹیشن ہے ٹھیک ہے نا یہ آگے ہم اس کے اوپر یہاں سے آپ کو نزالہ اس کا دکھاتے ہیں یہ بریج نیا ہے اس لیے اس پر کوئی ایسا سائن بورڈ نہیں ہے جیسے ہاورا کمپنی جو بریج بیلڈرز ہیں ان کا بریج بنایا ہوا یہ وہ نہیں ہے یہ آپ دیکھئے گا بہت خوبصورت ویو یہاں سے بہاول پول کا ریلوی سٹیشن ہے اچھا یہ جناب ہم آگے اب بہاول پول شہر میں تو یہ جو باب فرید ہے دروازہ اس کے باہر ہم موجود ہیں اور اچھا دوستو میرے پیچھے آپ دیکھ ستے ہیں بہاول پول کا فرید گیٹ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے شاہی بزار چلیں آپ کو شاہی بزار تکاتے ہیں بہاول پول کا شاہی بزار یہ چوک ہے اور جو فصیل ہے یہ اس چوک سے اندر ہے ساری دروازے کے جو ہی آپ اندر جاتے ہیں تو آپ کو کھانے پینے کی چیزیں بیچنے والوں کے سٹالز نظر آئیں گے یہ چارٹ اس کے ساتھ سے یہ دروازہ ہم نے کروس کیا فرید گیٹ اور کتنا کھلا چوڑا بزار ہمارا منتظر ہے سبزیاں بیچنے والے ہوں پھل بیچنے والے ہوں یا یہاں پر دیگر ریڑی باہ آپ کو بزار میں جگہ جگہ نظر آئیں گے چیک کرو جناب کنوں سرگوٹے دا مالٹا پاکستان میں اس وقت مالٹا جو ہے نا وہ موجود ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بریانی بھی موجود ہے وہاں بچ کی ہے لاؤ جی بریانی بھی ویج رہے بوٹی ہیں ایک پاسے چول ایک پاسے جناب یہ شاہی بزار یہاں سے شروع ہوتا ہے جس میں آپ کو ضروریات زندگی کی تمام چیزیں میسر ہیں بیر بھی ویج چنوالا ستہ لئیہ ہو رہے ہیں چاچا کتھواندینی بیر پیچھے بھی ایک بیرانا جو لگتا ہے بیر اس علاقے میں تھوڑے زیادہ ہے بیریوں کا علاقہ ہے اس کے علاوہ ناشتہ لنچ اور ڈینر آپ کو یہاں پر رات گئے تک مل سکتا ہے یہ جناب ہم چھوڑ کے آئے ہیں جو فرید گیٹ ہے یہ ہم پیچھے کی طرف آپ کو کیمرہ کر کے دکھا رہے ہیں کیونکہ ہم اس بزار کے اندر آ چکے ہیں اس بزار کا نام ہے شاہی بزار بھاولپور جیسا کہ آپ انگلش میں لکھاوا دیکھ رہے ہیں یہاں پر جوتے کپڑوں اور جیولری منیاری ساری دکھانے ملتی ہیں اسی بزار میں آج بھی آپ کو انیس سو سنتال سے پہلے کی تعمیر شدہ مارتیں نظر آئیں گی جو اس چیز کا احساس دلاتی ہیں کہ اس دور کی جو بناوٹ تھی وہ آج بھی کسی نہ کسی شکل میں محفوظ ہے اے کی کڑ دا پیا جیئے شیرہ کڑیجہ ہاتھ بھی تو ہوتے نہیں کہ نہیں ہماری منزل آپ کو یہ شہر دکھانا ہے اس لئے ہم آگے چل پڑے یہ جناب آپ دیکھیں کہ آپ کو یہاں پر جو ملبوسات اور لوگوں کا راش دکھائی دے رہا ہے گو کہ ابھی اس بزار میں ابھی بھی پرانی دکانیں موجود ہیں کہیں کہیں ہمیں نظر آ جاتی ہیں یہ آنکھ تلاش کر لیتی ہیں ان بزرگوں کو ان دکانوں کو جو انسو سنتالی سے پہلے کی بنی گئی ہیں ان میں آج بھی کاروبار ہو رہا ہے لیکن مالک چینج ہے جنہوں نے یہ دکانیں بنائی وہ یہاں نہیں ہیں وہ اس وقت جا چکے ہیں انڈیا کے مختلف علاقوں میں اور وہاں کے جو مسلمان تھے ہجرت کر کے وہ سنتالی کو یہاں آئے تو یہ پھر پرابٹی ان کو الارٹ ہوئی یا وہ آرڈی بغیر الارٹمنٹ کہی ان میں رہائش پذیر ہے بھاولپور شہر میں آپ کو جگہ جگہ ابھی بھی پرانی امارتیں خواب و رہائشی ہوں یا کمرشر یا وہ عبادت گاہیں ہوں یعنی مندر ہوں گردواراز ہوں جہاں بجہ نظر آئیں گے اس کے باوجود کہ لوگ اب ان پرانی امارتوں کو آہستہ آہستہ ختم کر کے یا تو بیچ رہے ہیں اور یہاں سے نکل رہے ہیں یا پھر وہ خود ہی رینویٹ کر کے یا ان کو گرا کر نئی تعمیرات کرنے میں مصروف ہیں لیکن آج بھی آپ کو یہاں پر بڑے بڑے گھر جو کہ امیر ترین ہندو تاجنوں کے تھے نظر آئیں گے چھوٹی اینٹ سے بنی دیواریں اور ان کی شکستہ حالی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ بہت پرانا گھر جو کہ اب آخری سانسے لے رہے ہیں ان اینٹوں کے اپوزٹ ہمیں ایک اور کھنڈر نمہ گھر نظر آیا جس کے دروازے زمین میں دنس چکے تھے اس فیملی کا گھر جو اگر یہ گھر دیکھ لے جس نے بنایا تھا تو شاید خون کے آنسو رونا شروع کر لے یہ وہ چھوٹے چبارے جو موجود تو ہیں لیکن ان کے اندر جو لوگ آج رہ رہے ہیں ان کو قرائے پہ لے کے انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ بیلڈیں کس کی تھی کس مقصد کے لیے تھی اور کس نے بنائی جو جو آپ بزار کے اندر جائیں گے آپ کو تھوڑے تنگ بزار نظر آتے جائیں گے چھوٹے چھوٹے رائٹ سائیڈ پہ لیفٹ سائیڈ پہ بھی بزار گلیاں نکلتی جائیں گے لیکن یہ سارا شہر دروازوں کے اندر تھا اس کے جو دروازے ہیں دراؤری دروازہ ٹھیک ہے نا یہ بھی آپ اس کے منظر دیکھ رہے ہیں یہ جناب بڑا خوبصور ساف سترہ شہر ہے میں نے بہت سارے شہروں کا دورہ کیا لیکن بھاولپور بڑا نیٹ اینڈ کلین سے ملا ہے مجھے ٹھیک ہے نا یہ دروازے رینویٹڈ ہیں یعنی کہ ان کو دوبارہ بنایا گیا ہے لیکن بنائے ہوئے ہیں احمد پوری دروازہ اور یہ جناب اس کے بالکل ابھی تھوڑی دور جا کے آیا ہاؤسپیٹل وکٹوریا ہاؤسپیٹل جو کہ انیس سر چھے میں بنایا گیا تھا ملکہ وکٹوریا کے نام پر اس کا آج بھی نام موجود ہے تبدیل نہیں دوستو میں سے موجود ہوں بھاولپور کا جو تریخیہ سفتالہ انیس سو چھے میں بنایا گیا تھا یہ بھاولپور شہر میں تو اس کی بھی اپنی کی ہسٹری ہے چلیں آپ کو دکھاتے ہیں اچھا یہ جو ہاؤسپیٹل کا مین دروازہ ہے یعنی کہ اس پہ بھی لکھا ہے بھاولپور وکٹوریا ہاؤسپیٹل انیس سو چھے اور یہ یہاں پر اس کی ہسٹری بھی لکھی ہوئی ہے یہ جناب اس طور کے وائسرہ ہند نے اس کا ابتتا کیا تھا اور یہ اس کی خوبصورت اوریجنل امارت اوریجنل جو ہینڈ رائٹنگ اوپر وہ موجود ہے نہ جانے کتنے لوگوں کا یہاں پر علاج ہو چکا ہوگا ٹھیک ہے نا کتنے دھرم کے لوگ یہاں آ چکے ہوں گے کیونکہ اس وقت بھی ہسپیٹر موجود تھا یہ برامدے اس وقت بھی موجود تھے اور اس کے یہ جو بیلکونیاں ہیں یہ اس وقت بھی موجود تھی جب ان فرشوں پر انیس سو سنتاری سے پہلے ہندو سکھ مسلم کرسچن یا کسی بھی مذہب سے کسی کا تعلق ہے وہ یہاں پیدل چل کے اپنے علاج کی گھرہ سے قدم جمع چکے ہیں یہ فرش ہے یہاں آج بھی لوگ چل رہے ہیں لیکن اب زمانہ چینج ہو گیا ہے پرانے بینچز آج بھی سنبھال کر رکھے گئے ہیں جو وہی اوریجنل ہیں یہ نئے بینچز نہیں ہیں ان کے ساتھ بزرگوں کی جوڑی یادیں ہمیں ماضی میں لے جاتی ہیں اس دور میں جو اب آپ پسنے رہے گا یہ جناب آپ کو بیک سائٹ سے اسی ہاسپیٹر کا دشن کرویا جا رہا ہے دوستو بھاولپور کا جو نور محل ہے جو یہاں کے عباسی خاندان نے نوابوں کی ملکیت تھا اس کی ویڈیو سیپریٹ میں نے بنائی ہے اس لئے وہ آپ کو علاق سے دکھائیں گے خلحال بھاولپور شہر سے اور رضیوں کے اجازے دیجئے اللہ حافظ